اوقاف سے میری گزارش ہے ہم خود نہیں رکنا چاہتے نہ کسی کو بھیجنے بھیجیں گے لیکن اوقاف کا فرض ہے کہ جس کا در ہے اس کا تو کچھ لحاظ کریں یہ کشف المحجوب میں یا تو لکھا ہوا نہ ہو یا غلط لکھا ہو یا کسی نے اس کے اندر کوئی گھڑ بڑ کی ہو تو بات کرو ہمارے ساتھ یہ چھاپی تم نہیں ہے یہ چھاپی ہوئے ساتھ کشف المحجوب کی ترجمے میں تو یہ کیوں دھاندلی ہو رہی ہے داتا صاحب سے اس سے تو سٹیج خالی رہے تو بہتر ہے کوئی گلی سے داتا کا منگتاب لاکے بٹھا دو لیکن جو داتا کے نظریات کے قاتل ہوں کیوں بٹھاتے ہو اور میں آہل سنت سے بھی کہنا چاہتے ہوں کہ کب تک آنکھے بند رکھو گے بالخصوص مدارس دینیا کے سٹوڈنٹس اساتذہ شجوخ الادیس مدرسین سے کہتا ہوں اگر تمہیں پہلے پتا نہیں تھا تو یہ تو میں نے کھول کے بتا دیا اب یہ اگلی سمینار میں مزید بتاؤں گا اس سے اگلے میں مزید بتاؤں گا تو کیوں ایسا ہو رہا ہے ایک وہ ظلم جو بھنگی چرسی اور ڈھول دمکوں والے وہ باہر کر رہے ہیں اور اندر یہ سٹیج پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو داتا صاحب کیورس پہ داتا صاحب کا حصہ کونسا ہے جس سے داتا صاحب خوش ہوں جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے یعنی سنیوں نے جن کو اپنی پلکیں قدموں تلے بچھا کے اعزاز دیا جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے آج اوت رافضی نے ہوئے ایک پیج تے جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے آج اوت رافضی نے ہوئے ایک پیج تے گامشادہ مسلک جنہ من لیا ہے ان کی لیندے نے او داتا دے سٹیج تے یہ پیغام ہے اوقاف کے لیے اور اس کی یہ دلیلیں ہیں اور جہاں انہیں ضرورت ہو ان سب کو بلا کے لائن میں لگائیں عدب پھر کر لیں گے جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ جہاں یہ گرے ہوئے ہیں ان کو لائن میں لگائیں پسلوں پہلوں کو سب کو اور ان سے حساب کرنا ہے کہ داتا کا کھا کے یہ پلے ہیں اور داتا کو گھورتے ہیں داتا کے مسلک پہ واپس آئیں ہم اپنی زبانیں ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیں گے اپنے سینے ان کے طلبوں کے نیچے بچھا دیں گے اور اگر نہیں آئیں گے تو ہم ان کا محاسبہ کریں گے جو دین کے ایک پہدے دار کی ڈیوٹی ہوتی ہے اگرچہ اس کی جتنی قیمت بھی ہمیں ادا کرنی پڑے